جیسا کہ لاسٹ اپیسوڈ میں انہوں نے دیکھا کہ لیاو کے ساتھ فائٹ کرنے کے بعد فینگ بہت زیادہ انجلڈ ہو جاتا ہے تو اس لئے ایلڈر ویلیڈ میر اور ایلڈر یاو راو فینگ کو اپنے ساتھ جگزیئر مارشل حال کے ہیڈکوارٹرز میں لے آتے ہیں اور یہاں پر آنے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر مجود سبھی ووریئرز فینگ کو گھور گھور کا دیکھ رہے تھے جیسے کہ وہ بھی فینگ پر اٹیک کر کے اسے مار ڈالیں گے تب ہی ان میں سے ایک ووریئر اپنی پاور کو ریلیس کرتا ہے جس کی وجہ سے فینگ پر کافی زیادہ پریشر پڑتا اور فینگ وہی پر رک جاتا ہے اور لمبے لمبے سانس لینے لگتا ہے ایلڈر یاورا اور ایلڈر ویلیڈ میر بھی فینگ کی ایسی حالت دے کر اپنے آس پاس دیکھنے لگتے ہیں کہ یہ کون سا ووریئر کر رہا ہے تب ہی وہاں پر لیڈر ہونگ اور ووریئر لیش ان بی آ جاتے ہیں اور جیسے لیڈر ہونگ فینگ کی ایسی حالت دیکھتے ہیں تو وہ اپنی پاور کو ریلیس کرتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی پاور اتنے ہی زیادہ ہوتی ہے کہ جیسے ہی لیڈر ہونگ اپنے پاؤں کو زمین پر مارتے ہیں تو وہاں پر ایک شوک ویو بنتی ہے اور یہ شوک ویو بھی کافی زیادہ پاورفول تھی اس شوک ویو کی وجہ سے وہاں پر موجود سبھی وارئیس کافی زیادہ ڈر جاتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ شوک ویو جیسے ہی وہاں پر ٹیبل پر رکھے ہوئے گلاسیز پر لگتی ہے تو وہ گلاسیز بھی ٹوٹ جاتے ہیں لیڈر ہونگ کی پاور فورس کی وجہ سے وہاں پر موجود سبھی وارئیس کی پاور فورس ختم ہو جاتی ہے اس سے فینگ کو بھی ریلیف ملتا اور فینگ کو بھی اچھے سے سانس آنے لگتا ہے اور فینگ کی ہیلتھ بھی سٹیبل ہونے لگتی ہے جس کے بعد لیڈر ہونگ چلتے ہوئے فینگ کی طرف آنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں مجھے یقین نہیں آتا کہ اس بات کو دس سال ہو گئے ہیں اور آپ سبھی وارئیس میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ اس بات کو بھول گئے ہیں جو کہ آج سے دس سال پہلے ہوئی تھی کیا آپ سبھی لوگ یہ ہان کی ٹریجڈی کو بھول گئے ہو لیڈر ہونگ کی یہ بات سن کر وہاں پر مجھے سبھی وارئیس اس واقعہ کو یاد کرتے ہیں کہ آج سے دس سال پہلے کیا ہوا تھا اور ہمیں یہاں پر دکھایا جاتا ہے کہ آج سے دس سال پہلے بھی ایک ایسا وارئیر تھا جو کہ صرف اپنے سوارت کے لیے دوسرے وارئیس کو کل کر رہا تھا اور ان سے ان کے ویپن اور جو بھی چیز اسے چاہیے ہوتی تھی وہ حاصل کر لیتا تھا اور اس وارئیر کو بہت سارے دوسرے وارئیس نے کل کرنے کی کوشش کی لیکن اسے کوئی بھی کل نہیں کر پا رہا تھا تو اس وجہ سے لیڈر ہونگ اور وارئیر لی شین نے مل کر اس وارئیر کو کل کر دیا تھا اب یہی سے سٹوری واپس آتی ہے پریزنٹ میں جہاں پر لیڈر ہونگ ان سبھی وارئیر سے کہتے ہیں میں نے اور لی شین نے وار گوڈ پیلیس کو بنایا کیونکہ مجھے امید تھی کہ انسانوں میں جو بھی لائٹ وارئیر ہوں گے وہ ہمارے ساتھ کوپریٹ کریں گے تاکہ ہم سبھی مل کر انسانوں کو بچا سکیں اور ہمارے اس ورلڈ میں جتنے بھی انسان بچے ہیں وہ ہماری وجہ سے سروائیو کر پائیں اور اگر آپ سبھی لوگ بھول گئے ہیں تو میں آپ سب کو یاد دلا دوں اب اس وقت سمندر میں ہم انسانوں سے کئی گناہ زیادہ مونسٹرز ہیں جن میں ایسے کینگ لیول مونسٹرز کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ ہم اسے کاؤنٹ نہیں کر سکتے ایون کے ان میں ٹو ایمپرر لیول کے مونسٹر ہے جو کہ ہم انسانوں کے پیچھے ہیں اور ہمیں کل کرنا چاہتے ہیں یہ سن کر فینگ بھی کافی حران ہو جاتا اور کہتا ہے ایمپرر لیول کا مونسٹر تب ہی لیڈر ہونگ کہتے ہیں کہ وہ دونوں ایمپرر لیول کے مونسٹر زمین پر آنے کی حمد اس لیے نہیں کرتے کیونکہ یہاں پر میں اور لی شین ہوں اور انہیں بھی اس بات کا پتہ ہے کہ اگر وہ زمین پر آئے تو ہم دونوں اسے کل کر ڈالیں گے اسی وجہ سے وہ ہم انسانوں پر اٹیک کرنے کی حمد نہیں کرتے لیکن آپ سبی ووریس کو میرے اور لی شین پر ریلائے کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ اس لیے کیونکہ آپ سبی کے لیے یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ سبی لوگ مل جل کر رہیں کیونکہ اگر آپ سبی ووریس مل کر نہیں رہیں گے تو وہ مونسٹرز آپ سبی کو مار ڈالیں گے اور میں آپ سب کو بتا دوں کہ اگر آپ میں سے کوئی بھی ہم سبی ووریس کی یونٹی کو توڑنے کی کوشش کرے گا صرف اپنے سوارت اور اپنے مقصد کے لیے تو پھر نیکسٹ یہ ہان وہی ہوگا اور یہ کہتے ہوئے لیڈر ہونگ بھی گسے میں آ جاتے ہیں اور گسے میں کہتے ہیں اور اگر کوئی ووریر ایسا کرے گا تو پھر مجھے اور لی شین کو اسے چھٹکارہ حاصل کرنے میں کوئی اعتراض نہیں ہوگا اور ہم دونوں مل کر اسے کل کر دیں گے لیڈر ہونگ کی یہ بات سن کر وہاں پر مجود سبی ووریس شانت ہو جاتے ہیں اور اپنا سر نیچے جکا لیتے ہیں اب لیڈر ہونگ کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ سبی ووریس بینگ کو ایٹ کو جاری رکھیں اور پھر وہ فینگ سے کہتے ہیں لوو فینگ تم میرے ساتھ آؤ جس کے بعد فینگ لیڈر ہونگ کے ساتھ وہاں سے چلا جاتا ہے فینگ کو لیڈر ہونگ اور ووریر لی شین کے ساتھ جاتا ہوا دیکھ کر ایلڈر یین ہائی اور ایلڈر یی سائٹ کو کافی زیادہ غصہ آتا ہے پر وہ یہاں پر کچھ بھی نہیں کر پاتے اب ویو چینج ہوتا اور ہم دیکھتے ہیں کہ فینگ لیڈر ہونگ اور ووریر لی شین کے ساتھ ان کے روم میں بیٹھا ہوتا ہے اب وہاں پر ووریر لی شین کافی حران ہوتے ہوئے فینگ سے کہتے ہیں لوو فینگ تم نے لی یاو کو صرف ہیمنی فور بیڈن شٹل کو یوز کرتے ہوئے کیسے کل کر دیا برادر ہونگ اور میں اس کے بارے میں کافی ٹائم سے سوچ رہے ہیں پر ہم دونوں کو ابھی تک کچھ بھی معلوم نہیں ہوا کیا تم ہمیں بتاؤ گئی کہ تم نے ہیمنی فور بیڈن شٹل کو یوز کرتے ہوئے لی یاو کو کیسے کل کر دیا اب جیسے ہی فینگ انہیں بتانے لگتا ہے کہ تب ہی فینگ کو اپنے ڈیوائی سے اس کے مائنڈ میں ایک آواز آتی ہے جو کہ اس کریسٹل مین کی آواز تھی اور وہ کریسٹل مین فینگ سے کہتا ہے کہ پلیز میں نے تمہیں جو بھی میٹیورائٹ سٹار کے بارے میں بتایا ہے وہ سارا اپنے پاس ہی سیکرٹ رکھو فینگ کو اس طرح سے شانت ہوا دیکھ کر لیڈر ہونگ فینگ سے کہتے ہیں لوو فینگ کیا تمہیں ہمیں اس بارے میں بتانے میں کوئی پریشانی ہو رہی ہے تب ہی فینگ انہیں بتاتا ہے کہ جب میں انشنٹ سیولیزیشن روئیس نمبر نائن میں گیا تھا تب مجھے وہاں پر مینٹل ماسٹر اور کنٹرولنگ ماسٹر کے بارے میں تھوڑی سی گائیڈنس ملی تھی یہی ریزن ہے کہ میں ہیونلی فوربیڈن شٹل کو اٹیک اور ڈیفینس کے لیے بچے سے یوز کر پا رہا ہوں یہ سن کر لیڈر ہونگ فینگ سے کہتے ہیں کہ اس میں کوئی حرانی والی بات نہیں ہے فینگ کہتا ہے حال ماسٹر مجھے پورا جگین ہے کہ آپ بھی اس بارے میں جانتے ہیں انشنٹ سیولیزیشن کی روئیس میں ایک انٹیلیجنس کنٹرولنگ مائنڈ ہوتا ہے جو کہ پوری انشنٹ سیولیزیشن کو سنبھالتا ہے اسی لیے وہاں پر جو بھی ووریر ٹیسٹ دینے کے لیے جاتا ہے اور اگر وہ اپنا ٹیسٹ پاس کر لیتا ہے تو وہ اسے ریوارڈ کے طور پر بلیک گوڈ آرمر دیتے ہیں لیڈر ہونگ کہتے ہیں ہاں میں اس کے بارے میں جانتا ہوں پر ابھی کے لیے وہ بھی ووریرز کو اپنے لیے ریکروٹ کر رہے ہیں یہ سن کر فینگ کہتا ہے جی ہاں حال ماسٹر آپ نے بالکل صحیح کہا تو لیڈر ہونگ فینگ سے کہتے ہیں کہ اگر ہم وہاں کے ٹیسٹ کے دیتھ ریٹ کا اندازہ لگائیں تو اس سے مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ انشنٹ سیولیزیشن والے مینٹل ماسٹر کو زیادہ اچھے سے ٹریٹ کرتے ہیں اور وہ زیادہ تر مینٹل ماسٹر کو ہی اپنے لیے ریکروٹ کرتے ہیں اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ انشنٹ سیولیزیشن کے پیچھے جو بھی پاور ہے وہ بھی مینٹل ماسٹر کو ہی اپریشیٹ کرتی ہے لیڈر ہونگ کی یہ بات سن کر فینگ سوچتا ہے میرا اندازہ ہے میٹیورائٹ لوڈ کے پاس مینٹل ماسٹر کی بلڈ لائن ہوگی اسی کے ساتھ یہ اپیسوڈ ختم ہو جاتا ہے تو دیکھیں گے نیکسٹ اپیسوڈ میں کے لیڈر ہونگ اور فینگ آگے کیا باتیں کریں گے